اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بس کچھ دن ویلوگز نہیں اپلوٹ کیے بکوز میں بیزی تھی تو آج موسم بہت خوبصورت ہے مطلب آہ صبح ایک بار بارش ہو چکی ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ بادل اور موسم بہت خوبصورت ہے تو میں نے سوچا آج جو ہیں ویلوگ یہیں سے شروع کیا جائے تو آپ لوگ رہے میرے ساتھ تو آج موسم اچھا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دوں تو بس یہ میں نے اس میں ڈالا ہے اویل آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے ڈالے سے چار چمچ اویل کے اور اوپر ڈال دیئے میں نے پیاز اب اس کو اچھی طرح ہم نے براؤن کرنا ہے گورڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اور ایسے بھونیں گے کہ جلے نہ بس اس کو ہم نے اچھی طرح سے ب ہم بس اس کو بھون رہے ہیں ہاں جی تو یہ ہمارے ہوتے جا رہے ہیں ہلکے ہلکے براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب شروع ہو گئے ہیں یہ براؤن ہونا اب ہم اس کے اوپر یہ براؤن ہو گئے تھے ہمارے پیاز تو ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا چکن اب ہم اچھے چکن کو بھی بھونیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے اس کی جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ ممہ نے مجھ سے لے لیا تھا چمچ کے وہ بھونیں گی تو یہ وائٹ یہ دیکھیں گولڈن ہو گیا ہے ہمارا چکن اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک ریسن کا پیسٹ یہ دیکھیں اب ہم نے ڈال دیا اس میں ادرک اور ریسن کا پیسٹ تو اس سے ایک روما آتی ہے چکن کی جو ایک کچھے والی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور خشبو آتی ہے اس سے تو اس لیے اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح تاکہ یہ جو اس میں کچھا پانے نہ رہے صحیح ہے اب ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے لال مش ڈالی ہے اور جو مسائلے آپ میں ڈالنے وہ آپ ڈالیں ہم زیادہ مسائلے نہیں ڈالتے بکوز ہماری گھر میں کوئی اتنا سپائسی فود نہیں کھاتا تو بس ایک لال مش ہو گیا نمک ہو گئی اور باقی گرم مسائلے وغیرہ تو بس that's it تو یہ ہمارے اب بس ہم نے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے اور اچھا بھوننا ہم نے ایسے ہیں کہ نہ یہ لگے نہ یہ جلے بس اچھی تھی اس میں ایک روما آئے اور اس میں اچھا سا ایک ذکا آئے تو اب بس یہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو کچھ دیل کیلئے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے جو چکن ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور گل جائے صحیح ہے تو بس یہ اب ہم اس کو ہلا رہے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اچھا آپ نے اس میں ہری مرچ بغیرہ جو ہیں وہ پیرے نہیں ڈالنے نہیں تو آپ کا جو فوڈ ہے وہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا رائس جو ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائیں گے تھوڑا اور نمک ڈال دیا ہم نے بکوز اب اس میں رائس بھی آنے ہیں اب ہم نے اس میں گرین چلیز ڈالی ہیں اور اس میں ہم دھنیا وغیرہ ڈال دیں گے ایک بار ہلا لیں گے تو یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا ہمارا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک بار بس اب ہم اس میں زیرا ڈالیں گے جو گرم مسالے ہوتے ہیں زیرا لون وغیرہ جو جو آپ لوگ نے ڈالنا ہے آپ وہ ڈالیں تو اس کے بعد گلتی یہ ہوئی کہ ہم مجھ سے جو ہیں وہ رائس ڈالنے والی ویڈیو سکیپ ہو گئی تو اس کے لیے سوری باقی بس میں نے ایسے ہی ایڈیز رائس ڈال دیئے تھے جو میں نے بھگو کے رکھے تھے ایک دو گھنٹے وہ ڈال کے اس کے اوپر اب ہم اچھے تھا ایک بار ہلا لیں گے چاولوں کے ساتھ چکن کو چکن گل گیا تھا میرا ہمارا تو اس میں ہم اب ڈال دیں گے ہری میرچ وغیرہ جو بھی آپ میں ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دم نگا دیا تھا دم کھلا ہیں تو یہ دیکھیں جی پلاو بہترین پلاو تیار ہو گیا اس کا ٹیس بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ میری گھر والوں کو بھی بہت اچھا لگا تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ریس پی اچھی لگی ہوگی تو ضرور ٹرائے کی جائیں گا اوکے تو کھانا میں نے کھا لیا تھا تو اب میں سوچ ہوں کہ یہ کافی دنوں سے میرے پاس رکھا ہوا تھا ٹرائپورٹ مجھے یہ بھائیہ نے گف کیا تھا تو میں سوچ ہوں آج اس کے ان باکسنگ کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ مگر اس کی جو پیکنگیں کافی ہالڈ ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کینچی سے کوشش کرتی ہوں تو میں بھائیہ کے پاس آگئی تھی اس کی ہیلپ لینے سو گائیز کافی محنت کے بعد ہم مجھے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ سمجھ آگئی ہے تو یہاں پہ بس اس کا ریک لینا ہے جس میں فون ہوگا تو یہ کافی مزے کا ہے مجھے اچھا لگا سو گائیز اب بس میں تو ہی سفائی کروں گی بکوز اید آنے والی ہیں اور جو طفانہ ہے تھا اس سے کافی مطلب گندہ ہو گیا تھا گھر تو اب بس میں تو ہی ڈسٹنگ بغیرہ کروں گی تو آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگ کو ملتی ہوں میں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا آپ کو اپنا خیار رکھیں گرمی بہت ہے اس کیلئے بھی اپنے آپ کو خیار رکھیں اپنا اور سٹے سیف اید آنے والی ہیں وہ انجوائی کریں اور اگر میرا ویلوگ آپ لوگ کو اچھے لگے ہوں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گا تاکہ مجھے انکریج ملے اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں thank you so much for watching